دوستو جب بھی باؤنسر اور خطرناک بولر سا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جس بولر کا نام آتا ہے وہ ہیں راول پنڈی ایکس بیرکس شوائے بختر جس کی بولنگ کے سامنے بیٹس مین خوف کھاتے تھے اور کئی بار ان کی بولنگ سے بہت سے بیٹس مین اپنی ہٹیاں تنوا چکے ہیں جس میں بڑے بڑے بیٹس مین برین لارا اور گنگولی بھی شامل ہیں لیکن آج ہم دو پاکستان کے نوجوان فاسٹ بولرز کی بات کریں گے جو شائے بختر کے نقشے قدم پر چل پڑے ہیں اور ان کی آگ گلتی گیندوں سے بہت سے بیٹس مینوں کے پسیگنیں چھوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے بہت زر سے کھلانیوں کو زخمی کر چکے ہیں تو بات کرتے ہیں ان کی ریکٹر کی جو ہمارے نوجوان بولرز کے ہاتھوں زخمی ہوئے ایسان اللہ پاکستان کا وہ ٹائلنٹ ہے جو ہمیں حالی میں پی ایس ایل میں نظر آیا ان کی تیز رفتار بولنگ دیکھ کر انہیں جلدی نیشنل ٹیم کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا اور ایسان اللہ نے اس فیصلے کو سو فیصد درست ثابت کیا اور ایسان اللہ نے اپنی خطرناک بولنگ سے دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کو ایک اور شائے بختر مل گیا ہے ایسان اللہ نے ایفغانستان کے خلاف اپنے تیسرے میچ میں ہی افانی بیٹسمن نجیب اللہ زدران کو جان لیا بہت سے زخمی کر دیا یہ بہت زدران کی گردن پر جا کر لگی جس سے ان کو کافی زیادہ زخم آیا ان کا خون بھی بہنے لگا اس کے بعد انہیں میدان چھوڑ کر جانا پڑا نمبر دو ہارس رہو ہارس رہو پاکستان کے تیز درین بولر ہیں جس کی بولنگ سپیڈ دیٹھ سو کلومیٹر پر آورز ہیں دوستو دوہزار بائیس کے ٹی ٹو ہنٹی وائٹ کٹ میں پاکستان کا مقابلہ جام نیدر لینڈ سے تھا ہارس رہو کی جان لیوہ پاکستان کا شکار نیدر لینڈ کے اوپننگ بیٹسا مین باس ڈی لیڈی بنے وہ اتنی تیز بال کا سامنا نہ کر سکے اور یہ بال اس کی دائیں آنکھ کے نیچے جا کر لگی جس سے ان کو کافی زیادہ زخم آیا اور وہ زخمی ہو کر میدان سے بہر چلے گئے ایسی مزید ویڈیو کے لیے چینل ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسلائی ضرور کریں